پرائیویٹ سوپر فاشٹ بس بائیک کی بھلس سے موت کے موں سے بچا پورا پریوار دھامپور پریوہن ویباک کی لاپروہی کے کارن دھامپور نگر کے نگینہ چوک سے دھامپور کاشیپور دھامپور نہٹور دھامپور نگینہ کے لیے ڈگا مار وہانوں کا سنچالن کیا جا رہا ہے جس کارن اتر پردیش پریوہن نگم کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ساتھ ہی یہ بیلگم وہان عام جنتہ کے لیے بھی بھاری مصیبت کا کارن بنتے جا رہے ہیں لیکن پرشاسن اس طرف سے پوری طرح سے لاپروہ بنا ہوا ہے اسی طرح کا معاملہ آج پر کاشم آیا ہے نگینہ چوک سے کاشیپور کو جانے والی پرائیویٹ سوپر فاشٹ بس نمبر یوپی بیس ایٹی پیسٹھ بیس بڑی ہی تیزی کے ساتھ جا رہی تھی پرانے دھامپور کی چنگی کے نکٹ بس کے آگے چل رہی موٹر سائیکل سوار امہ شنکر اپنی پتنی منجو دیوی تین ورس پتری کے ساتھ گرام حیدر پور تھانا نگینہ دیہاز سے اپنی رشتہ داری نصیر پور جا رہے تھے پیچھے سے تیز گتی میں آ رہی ڈگا مار بس نے موٹر سائیکل میں زوردار ٹکر مار دی جس سے تین ویختی گاڑی کے اگلے حصے میں فس گئے بڑی مشکل سے راستے کنارے کھڑے لوگوں نے بس کے نیچے سے ان کو نکالا جس سے منجو دیوی پتنی امہ شنکر گنبی روپ سے گھائل ہو گئی جس کو آنن فانن میں ایک نیجی اسپتال آیشمال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کا اپچار ہونے کے بعد ان کو گھر بھیج دیا گیا گھٹنا کے بعد بس چالک موکے سے بس سے کود کر بھاگ گیا دیکھتے رہیے ہمارے سماداتا فاروق انساری کی خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیش کی سبی خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ممتازے بھائی مجھوٹ موسیقی موسیقی